السلام علیکم ویلکم ٹو پاکیزہ کیچین آج آپ کے لئے لے کیا ہوں بچوں بڑوں سب کی فیورٹ ریسپی تو آج ہم بنانے لگے ہیں سوجی کیک تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندرے نہ دہی جائے گی نہ ہی انڈے جائیں گے پھر بھی بنے گا یہ مزددار سا فلافی سا کیک کس طرح سے اس کے لئے ویڈیو کو فل وچ کیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک بال لے لیں اور اس میں میں ڈالوں گی سوجی تو سوجی آپ کی بلکل باریک پیسی ہوئی ہونی چاہیے آپ نے باریک سوجی یوز کرنی ہے اگر باریک آپ کی پاس نہ ہو تو اس کو مکسنگ جار میں ڈال کے ایک بار چلا دیجئے گا تو ایک کپ سوجی لی ہے اور ایک ہی کپ دودھ لیا ہے دونوں کی آپ نے کانٹیٹی کو سیم رکھنا ہے اور اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے تو یہاں پر میں میجرنگ کپ یوز کر رہی ہوں آپ گھر والا کوئی ایک کپ جو ہے سیٹ کر لیجئے جس سے ہر چیز آپ نے میجر کر کے ڈال دینی ہے تو بلکل صحیح پرفیکٹ آپ کا کیک پھر بھی ریڈی ہوگا تو اس کو مکس کرنے کے بعد میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تقریباً ہاف گھنٹے کے لیے تاکہ سوجی جتنا پھولنا چاہتی ہے پھول جائے تو اس کو کور کر دیتے ہیں ہاف گھنٹے کے بعد ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاف گھنٹہ ہو چکا ہے تو دیکھئے سوجی تھوڑی ہارڈ ہو گئی ہے اس نے دودھ کو ایبزورف کر لیا ہے تو اب آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے آئل تو یہاں پر میں ریفائنڈ آئل ہی یوز کر رہی ہوں تو یہ میں نے لیا ہے ون تھرڈ کپ ہے یہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد چینی ڈالیں گے ایک کپ سے تھوڑی سی آپ نے کم چینی لینی ہے تو چینی میں نے یہاں پر پی سی نہیں ہے ایسی ڈال دی ہے اس میں تو یہ ڈال کے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے تو آپ نے اب یہاں پر ہینڈ بلینڈر لے لینا ہے اس طریقے کا اور اس سے مکس کر لیجئے تو یہاں لوگوں سے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ چچی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے تو دیکھیں یہ مکس ہو گئی ہے تو چینی بھی اس میں جو ہے وہ ڈیزولف ہونا شروع ہو گئی ہے جب ہم مکس کریں گے تو ڈیزولف ہونا شروع ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ملک تو یہاں پہ میں نے تقریباً ایک کپ دودھ مزید اس میں ایڈ کیا ہے تو نارمل ٹیمپریچر کا دودھ آپ نے یوز کرنا ہے اب ہاف کپ میرے پاس میدہ ہے یہ میں اس میں چھان کے ڈالوں گی اس طریقے سے آپ نے چھان لینا ہے میدے کو تو اس طریقے سے چھان کے ہم اس میں ہاف کپ میدہ ڈالیں گے اور اس کو آپ نے ہلکے ہاتھ سے بلکل گھمانا ہے تاکہ اس میں لمس وغیرہ پیدا نہ ہو اس طریقے سے تو اس کے بعد میں اس میں ونیلا ایسنس شامل کر رہی ہوں فلیور کے لیے آپ الائچی بھی یوز کر سکتے ہیں جو فلیور آپ کو پسند ہو وہ ڈال دیجئے اس میں اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے بیکنگ سوڈا تو ون فوٹ ٹی سپون ہے اور ہاف ٹی سپون میرے پاس بیکنگ پاودر ہے یہ دونوں ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اس کے بعد میں اس میں سرکا یوز کرنے لگی ہوں تو ون سے ٹو ٹی سپون آپ نے سرکا اس میں ڈالنا ہے میں اندازے سے ڈال رہی ہوں موڈ کو آپ نے پہلے سے ریڈی کر کے رکھنا ہے تو میں نے اس کو گریز کر لیا تھا اس کے بعد میدے سے ڈسٹ کر لیا تھا تو اب اس کے اندر یہ بیٹر آپ نے فوراں ڈالنا ہے بیٹر کو آپ نے بالکل بھی رکھنا نہیں ہے جب آپ بیٹر ریڈی کیا کریں تو موڈ کو پہلے ہی ریڈی کر لیا کریں اس کے بعد آپ نے فوراں ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ڈالنا ہے کلر تو یہاں پر میرے پاس گرین اور پنگ کلر ہے دونوں ہم اس میں یوز کریں گے تو یہاں پر ہم نے ایسی ہی کلر ڈال دیا ہے اگر اس کو پانی میں حل کر کے ڈالیں گے تو یہ بہت زیادہ پھیل جائے گا اس وجہ سے میں نے اس طریقے سے ڈالا ہے یہ ویسے بھی اندر تک ہی جائے گا کلر اس کے تو جتنا آپ کو ریکوائر ہو اس حساب سے آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے اس پر کلر ڈال لیجئے اور اس کو ڈالنے کے بعد آپ نے اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا سا میکس کرنا ہے اس کو تاکہ یہ اندر تک اس میں جذب ہو جائے اس طریقے سے تو دیکھیں ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس طریقے سے بس اس کو گھوماتے جانا ہے یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے اس کی تھوڑی سی ڈیزائننگ بھی کر دی ہے تو یہ اندر تک اس کے چلا جائے گا اوپر تھوڑے سے میں پینٹس لگاؤں گی اگر آپ کے پاس بادام ہے تو بادام لگا لیجئے جو آپ کو ٹرائی فروٹ پسند ہو کاجو پسند ہو وہ لگا لیجئے آپ کی مرضی ہے اوپر یا پھر آپ اس پہ اشریفیاں بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پہلے سے اپنے ایک برتن کو گرم ہونے کے لیے رکھ دینا ہے دس منٹ پہلے تو یہ اچھا خاصا گرم ہو گیا ہے اس میں ڈائریکٹ ہی میں نے کیک رکھ دیا ہے اور میں اس کو پکاؤں گی تقریباً پینتالیس منٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں پینتالیس منٹ ہو گئے ہیں کتنا زبردست سا یمی سا پھولا ہوا ہمارا کیک بن کے ریڈی ہو گیا ہے تو اس کو تار لیتے ہیں تو اس کی آپ نے موٹ جو ہے جب یہ پک جاتا ہے تو ویسے تو یہ موٹ خود ہی چھوڑ دیتا ہے تو آپ نے سائیڈوں سے ایک دفعہ نائف سے اس طریقے سے اس کی سائیڈیں چھوڑا لینی ہے اگر کیک کچھا ہوتا ہے تو آرام سے نہیں نکلتا اگر کیک آپ کا صحیح سے بیک ہوا ہوتا ہے تو وہ فوراں نکل جاتا ہے دیکھیں جیسے میرا نکل گیا اور نیچے سے دیکھیں آپ کتنا اچھا کوک ہوا ہے کتنا پیارا کلر آیا ہے ہمارے کیک کے اوپر تو یہ کیک بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت پسند آنے والا ہے بچوں کو آپ لنچ باکس میں بھی کو دے سکتے ہیں بہت ہیلڈی ہے یہ تو اس کی کٹنگ بھی کر لیتے ہیں اس کی سلائسز آپ کٹ کر لیجیے اپنی ساپ سے موٹے پتلے جیسے سلائسز آپ کو پسند ہو ویسے سلائسز کٹ کر لیجیے تو اندر سے بھی چیک کر لیجیے کتنا یہ ککو آیا ہے دیکھیں کلر اندر تک اس میں چلا گیا ہے حالانکہ آپ نے دیکھا میں نے اوپر اوپر لگایا تھا تو یہ مزیدار سا فلاپی سا یمی سا کیک بن کے بلکل ریڈی ہے تو یہ تھی میری آج کی رسپی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے گا ملوں گے آپ سے پھر کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ